دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خلکھار جیپ سے روبرو کروانے جا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ خدناک ہے کہ اس پہ کئی سارے فلم سے لے کر کئی کتاب بھی لکھی گئی ہیں اور تو اور ان کے جان لے وہ حملوں کے چرچے اخباروں کے سرکھیوں میں بھی کافی بار آ چکی ہیں اکثر ہم شیر، ٹائگر، بھالو اور شارک جیسے جانوروں سے ہی خوف کھاتے ہیں لیکن یہ صرف ایک مچھلی ہے جو لوگوں کو بڑے آسانی سے ماؤت کی گھاٹتار سکتا ہے اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو چلیے بتا ہی دیتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی سب سے خطر آگ مچھلیوں میں سے ایک پیرہانہ کے بارے میں جی ہاں وہی پیرہانہ جسے لے کر ہالی ورڈ میں کئی موویز تک بنای جا چکی ہیں دراصل پیرہانہ مچھلیوں کو ان کے غصیل، رویہ اور آکرامک ویوہار کے لیے جانا جاتا ہے یہاں تک کہ کئی بار تو ان کے حملے ایسے ہوتے ہیں کہ اخبار میں آنے سے بھی نہیں رکھ پاتے ویسے ہم نے تو اکثر یہی سنائے کہ پیرہانہ کا حملہ بے ادھ گھا تک ہوتا ہے اور یہ اپنے اس صبحاؤں کے لیے بدنام بھی ہیں لیکن کیا حصلیت میں پیرہانہ اتنی خطناک ہوتی ہیں یا پھر وہ اس فلم ایٹ کروانے کے لیے ہالی ووڈ والے اسے بدنام کر کے رکھے ہوئے ہیں چلی ایسے ہی کچھ سوالوں کا جواب دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں آپ نے بھی ہمیشہ سے پیرہانہ کے بارے میں یہی سنا ہوگا کہ یہ مچھلیاں اگریسیف ہوتی ہیں اور اپنے آس پاس کافی شور شرابہ مچاتی ہیں لیکن وہی اگر ہم کچھ ریسرچ کی بات کریں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مچھلیاں شور تو بہت کرتی ہیں لیکن اپنی تیز آواز کا استعمال تب ہی کرتی ہیں جب ان کی لڑائی ہو رہی ہو آپ کو یہ جان کر آشری ہوگا کہ یہ مچھلیاں جب اپنی باتوں کو کہنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے تین طرح کی آوازیں نکالتی ہیں اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آوازیں کیسی ہوتی ہیں اور کیا کیا ہم کرتی ہوں گی تو آپ کو بتا دیں کہ اس بارے میں ویڈیانکوں نے کھوچ کی اور پھر ہانا کی جو پہلی آواز ریکارڈ کی تھی وہ بھوکنے کے سمان تھی اور اسے تب بھی نکالتی ہیں جب ان کا سامنا کسی دشمن سے ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسری آواز ہے اسے بھی کسی کا پیچھا کرتے وقت کرتی ہیں جو کی کسی ڈرم کی تھاپ جیسی ہے اور انتم اور تیسری آواز کافی ہلکی ہوتی ہے اور یہ والی آواز بھی اپنے شکار کو کاٹتے وقت نکالتی ہیں اس کھوکھار مچھلی کے بارے میں امریکہ کے چھویس وے راشتر پتی تھیوڈور روزولٹ کے سائنٹیفک ایکسپیڈیشن کی کتاب ریور آف ڈاؤ تھیوڈور روزولٹ's ڈاکیس چھوڑی میں بھی لکھا کیا تھا انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ پیرانہ بیعت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ دنیا کی سب سے کرور مچھلیوں میں سے ایک ہیں جہاں عام طور پر شارک جیسی بڑی اور کھوکھار مچھلی بھی اپنے سے چھوٹے جیور پر حملہ کرنا صحیح سمجھتی ہے یہ باتیں بہت تیزی سے پھیلنے لگی اور لوگوں نے اس بات کو دل میں اتال لیا یہ بہت خونکھار شکھاری مچھلی ہے جو کسی کو بھی موت کی گھاٹ اتار سکتی ہے اور کسی انسان کا بھی بے رہمی سے خطل کرنے سے نہیں جی جاتی پیرانہ کے بارے میں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ شارک کے علاوہ یہی ایک خونکھار مچھلی ہے جس سے انسانوں کو بہت ڈر لگتا ہے لیکن پیرانہ میں کئی خوبیاں چھپی ہیں جیسے اس کا مو شریر کے مقابلے کافی بڑا اور ڈرابنا ہے تو وہیں ان کے سر پر موجود بڑی آنکھیں دور تک دیکھنے میں سکشم ہوتی ہیں لیکن اس خاتلانہ پیرانہ کے بارے میں ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اس کے حملوں کے قصے تو سب ہی نے سنے لیکن ان کو کسی پر آکرمڑ کرتے ہوئے کم نہیں دیکھا ہے اب اگر ہم آپ سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ پیرانہ کافی وائلنٹ ہوتی ہیں تو شاید آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ یہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور کسی پر بھی حملہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے جبکہ اگر ہم ایک ریسرچ کی معنی تو یہ بتایا گیا ہے کہ پیرانہ اپنا عدکتر سمیں پانی میں شانتی سے تیر کر بتاتی ہیں یہی نہیں یہ کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کے معاملے میں بھی کافی پیچھے ہیں مگر ہم اس بات کا یقین بھی آسانی سے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اویشہ ہی بڑے پردے پر ان کا کھنکھا روپ دیکھا ہے اور پیپرز میں ان کا نام پڑھا ہے اس لیے ہم پیرانہ مچھلیوں کو ایک خوفناک کاتل کے روپ میں دیکھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ اپنے آس پاس رہنے والے جانوروں کے ساتھ ہی انسانوں کے لیے بھی جان لے وہاں ثابت ہوتی ہیں اور کچھ ہی پیلوں میں شکار کے شریر کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا اصلیت میں یہ اتنی بھی بھیانک نہیں ہے جتنا اسے ہم سمجھتے ہیں اب آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا پیرانہ کے ٹائپس، باڈی، نیچر اور باقی باتوں کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہم میں سے ادھک تر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ پیرانہ کیول ایک ہی طرح کی ہوتی ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے دراصل اس کھونکھار مچھلی کے پراجاتیوں کی صحیح سنکھیا کے بارے میں پوری طرح سے آنکھڑے بھی صاف نہیں ہیں حالانکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی خریب تیس سے ساٹھ یا اس سے بھی ادھک پراجاتیاں پائی جاتی ہیں دوستو ان مچھلیوں کے حملوں کو دیکھتے ہوئے ویسے تو یہی مانا جاتا ہے کہ ماسہ آری ہوتی ہیں لیکن کمی لوگ اس بارے میں خبر رکھتے ہیں کہ پرانہ کی کچھ پراجاتیاں ایسی بھی ہیں جو شاکہ آری ہیں اور پھل، پھول، پیڑ اور پودھوں کا سیون کرتی ہیں جبکہ مانسہ آری پرانہ سب کچھ کھاتی ہیں اور چھوٹے جیوہوں اور مچھلیوں کو اپنا شکار بناتی ہیں پرانہ پراجاتی کی مچھلیاں ایمیزان کے جنگلوں میں سب سے ادھک پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ ان کے رہنے کیلئے سب سے اپیوکت جگہ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پرانہ مچھلیاں یہاں خریب بیس لاکھ سالوں سے رہ رہی کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ پرانہ کی سب ہی پراجاتیاں خطرناک ہیں مگر ان میں سے سب سے خطرناک ریڈ بیلیڈ پرانہ کو بتائے گا حالانکہ پرانہ کے خطرناک ہونے کی اس لسٹ میں بلیک پرانہ لوب ٹوٹ پرانہ سین فرانسس کو پرانہ ویمپل پرانہ جیسے نام بھی شامل ہیں اور ہر پرانہ کی اپنی ایک الگ کالٹی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریڈ بیلیڈ پرانہ کے بارے میں تو پرانہ کی اس پراجاتی کو سب سے خونخار مانا جاتا ہے یہ مکھی روپ سے ایمازون ندیم میں پائی جاتی ہے اور ان کا سب سے بڑا ہتیار ان کا مضبوط جبڑا اور نکیلے دانت ہوتے ہیں ویسے تو کبھی اس خونخار مچھلی کو کسی انسان کا شکار کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا لیکن ارجنٹینہ اور برزیل جیسی جگہوں سے اس کے حملوں کی خبریں ضرور سامنے آئی ہیں حالانکہ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ کیا نہیں جا سکتا چلیے باغے بڑھتے ہیں پرانہ مچھلی کے ایک اور پراجاتی کی طرف بلیک پرانہ نام کی یہ مچھلی پرانہ کی سب سے بڑی پراجاتی کہلاتی ہے لوگ اسے ریڈ آئیڈ پرانہ کے نام سے بھی جانتے ہیں چاہے ریڈ بیلیڈ پرانہ کے دانت نکیلے ہوں مگر سب سے مضبوط کاٹنے کے لئے بلیک پرانہ کا نامی مشہور ہے ان دونوں کے علاوہ پرانہ کے تین اور پراجاتیاں بھی دیکھی گئی ہیں جو کی ہیں لوگ ٹوٹ پرانہ سین فرانسسکو پرانہ اور ویمپل پرانہ جاں ویمپل پرانہ دوسرے مچھلیوں کو اپنا کھانا بناتی ہیں وہیں لوگ ٹوٹ پرانہ اور سین فرانسسکو پرانہ کو انسانوں کے لئے بھی کافی خطا ناک منا جاتا ہے ویسے تینوں پرانہ بہت ہی خونکھار ہیں لیکن ان سبی پراجاتیوں میں سے ریڈ بیلیٹ پرانہ اور بلیک پرانہ کو دنیا کی سب سے خونکھار مچھلی مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ شانت رہتی ہیں مگر جب انہیں آدھے بھونک لگی ہو تو پھر انہیں راکشت بننے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ان پرانہ میں سے آدھے گانچ کی لمبائی دو فیٹ تک ہی ہو سکتی ہے جبکہ ان کے شریر کا وزن خریب تین کلو رہتا ہے آپ کو یہ بات بہت حیران کر سکتی ہے کہ پرانہ کا بائٹ فورس سیونٹی ٹو پی ایس آئی تک ہوتا ہے جو کہ اس کے باڈی سائز اور وزن کے حساب سے دیکھا جائے تو گریٹ وائٹ شارک سے بھی تین سے چار گناہ زیادہ ہے یہ بائٹ فورس اتنا ہے کہ اس سے کسی سٹیل کے پلیٹ میں بھی چھید ہو سکتا ہے اگر اس کے وزن کے حساب سے اس کے بائٹ فورس کا کمپیرزن ہو تو اتنا بائٹ فورس کسی بھی اور جانور کا نہیں ہوتا ہے اس کے دانتوں کی یہ خاص بات ہے کہ آپس میں کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب ایک بار کوئی ان کے پکڑ میں آ جائے تو اس کا چھوٹنا لگ بگ ناممکنی ثابت ہوتا ہے اور تو اور یہ ننے شہدار اپنے نکیلے دانتوں کو بدل بھی سکتی ہیں جی آہ ایسا ہی عجیب سسٹم ہمیں شارک میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ان کھنکھار شکاریوں کے جبڑے کائی کے بڑا حصہ گر جاتا ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ کچھ ٹائم میں اس جگہ پر نئے اور پہلے کی طرح نکیلے دانتوں پھر سے اگھ جاتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس کے دانت توڑ دیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا تو آپ غلط ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پھر سے اگھ جائیں گے اتنا ہی نہیں یہ اتنی خوکھار ہے کہ اپنے وزن کے تیس گناہ زیادہ طاقت سے اپنے شکار پر حملہ کر سکتی ہے ان مچھلیوں کے جیون کال دس سے بارہ سال کی ہوتی ہے جبکہ کچھ ایکسپورٹس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اس سے بھی ادھک جی سکتی ہے پرانہ کے انہی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ مانتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بار شیطان کی گرفت میں آ جائے تو اس کا بچنا تو لگ بگ ناممکن ہے کیونکہ جب کچھ پرانہ کو لوگوں نے چھوٹی مچھلیوں کے علاقے میں جاتے دیکھا تو پایا کہ تھوڑی دیر میں ہی وہاں پرانہ کا راج تھا چھوٹی مچھلیاں کئی نہیں دکھائی دیں آپ آندھ پردیش کے گوداوری ندی والی گھٹنا کو یہ دیکھ لیجے یہاں پرانہ مچھلی کی ایک پرجاتی کو ایک بڑی سنکھیاں میں دیکھا گیا تھا جس کے بعد ویجیانکوں نے کہا تھا کہ یہ مچھلی ندی کے جیووں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے جبکہ ساؤت امریکہ کے پیراغوے میں نہ کیول اسے دیکھا گیا بلکہ اس کے قارن لوگوں کی خائل ہونے اور مرنے تک کی خبریں سامنے آئی تھی یہی نہیں برازیل کی ایک اور گھٹنا کے انصار یا ایک چھے سال کی بچی کی موت پرانہ کے حملے سے ہوئی تھی پرانہ مچھلیوں کے لیے کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ انسانوں کو بھی اپنا شکار بنانے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں اور جب اپنے پاس کسی انسان کو دیکھتی ہیں تو اس پر حملہ کر اس کی چمڑی تک کھا جاتی ہیں حالانکہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں سوچنا تو ضرور بنتا ہے دراصل پرانہ کتنی خونخار ہو سکتی ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک ایکسپریمنٹ کیا گیا جو کر رہے تھے جیرمی ویٹ جیرمی نے پانی سے بھر ایک پول میں خریب سو ریڈ بیلیڈ پرانہ کو چھوڑا اور اس کے بعد اس پانی میں تھوڑا خون بھی ڈال دیا خون ڈالنے کے بعد پرانہ اس خون کے آس پاس تہرنے لگے لیکن تب تک زیادہ الچل نہیں مچھی اس کے تھوڑی دیر بعد جیرمی نے ماس کا ایک ٹکڑا بھی پول میں ڈال دیا لیکن تب ہی پرانہ کا رویہ خونخار ہو گیا اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس ٹکڑے کو ختم کر دیا اور یہ بھی دکھا دیا کہ انہیں خطناک کیوں کہا جاتا ہے مگر اب جیرمی کو یہ دیکھنا تھا کہ پرانہ انسان پر عملہ کریں گے یا نہیں تو یہ دیکھنے کے لیے اس پول میں جیرمی خود ہی اتر گئے اور جو ریزلٹ سامنے آیا وہ واقعی چونکانے والا تھا کیونکہ پرانہ نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا وہ جیرمی سے دور ہی کھومتی رہی اور ان کے پاس تک بھی نہیں آئی لیکن کئول ایک ویڈیو کو دیکھ کر ہم اس نتیجے پر نہیں پہنس سکتے کہ واقعی میں چھوٹا دکھنے والا دانب انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے تو چلیے آپ کو ایسے ایک اور ایکسپریمنٹس روبرو کرواتے ہیں جسے انجام دیا ہے مشہور امریکن یوٹیوبر کوئیوٹ پیٹرسن نے اس کے لیے سب سے پہلے کوئیوٹ نے ایک فش ٹانک میں چھے ریڈ بیلیڈ پرہانہ کو ڈالا اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے بیچ پانی میں رکھ دیا کینی پرانہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو لے جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم اب تک یہ بات بھروسے کے ساتھ نہیں کہ سکتے ہیں کہ مچھلی خطرناک نہیں ہے پھر اس ایکسپریمنٹ کا جو ریزلٹ سامنے آیا وہ کچھ پہلے والی ایکسپریمنٹ کے جیسے ہی تھا کیونکہ ان خونکھار مانی جانے والی پرانہ نے کوئیوٹ کے ہاتھوں کو چھوہ بھی نہیں لیکن اسی ایکسپریمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئیوٹ نے اس ٹانک میں ایک ماس کے ٹکڑے کو بھی ڈالا لیکن اس بار پرہانہ کا رویہ حیران کرنے والا تھا کیونکہ وہ اس مانس کے ٹکڑے کے پاس گھومتی رہیں لیکن اس مانس کو چھوہ بھی نہیں یہاں تک کہ اس مانس کو کوئیوٹ پیٹرسن ان کے قریب بھی لے گئے لیکن تب بھی انہوں نے اس پر کوئی ریکشن نہیں دیا پرانہ کے ساتھ کیے گئے ایکسپریمنٹ سامنے اس بات کا تو بھروسہ دلاتے ہیں کہ اتنی بھی خطرناک نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں ویسے بھی یہ بات تو جگ ظاہر ہے کہ جب کسی پر کوئی حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی چاند کو مصیبت میں پاتا ہے تو آکرامہ کوئی جاتا ہے ٹھیک ویسا ہی پرانہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جب یہ مچھلی اپنے آس پاس کوئی خطرہ یا حل چل دیکھتی ہے تو انسانوں پر بھی حملہ کر سکتی ہے ویسے چاہے پرانہ کو خطرناک سمجھا جاتا ہے لیکن کئی بات ڈالفنز، کروکوڈائلز، ٹورٹلز یا انسان ہی ان کے جان کا دشمن من جاتے اور انہیں مار ڈالتے ہیں پرانہ کے بارے ہمیں اتنا دیکھنے کے بعد یہ بات تو ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس مچھلی کو چاہے فلموں میں کتنا بھی خطرناک بتایا جاتا ہو لیکن اصلی دنیا میں اتنی خطرناک بھی نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیگن ضرور دبائیں اور آنے والے سب ہی ویڈیوز کا نوٹ